اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ فیضیت بات کیجئے کہ آج انڈیا اور اسٹیلیا کا دوسرا اڈی ایچہ رہا ہے تو انڈیا کی جو پوری ٹیم ہے نا وہ سی فارم میں آگئی ہے ایور اور گل کی شاندار سینچری دو سو چونتی سان ہو چکے ہیں دو اکھلاڑی آؤٹ ہیں ایور جو ہیں انہوں نے ایک سو پانچ پر آؤٹ ہوئے ہیں گل کھی رہے ہیں گل اس وقت جو ہیں ناپاپر کو ریپلیس کر دیں گے جو نہیں رینکنگ آئے گی جنیا کے نمبر وان پلیر بن جگے بڑی ا اچھی پر فارم لاس 49 محجز میں سات سینچری انہوں نے بنا ڈالی ہیں دوزر تیس میں تو اچھی فارم لگی ہوئے ہیں کو لیپ کی اچھی فارم لگی ہوئے روچھرما اچھا کیہ رہے ہیں اس کے بعد گیر راخل نے سینچری بنا لیا یئر نے گل نے یعنی ورلڈ کپ سے پہلے پوری انڈین ٹیم فارم میں آگیا بیٹنگ پالنگ فیلڈنگ سپننگ دپارٹمنٹ اور دپارٹمنٹ انڈیا کے بہت سٹرونگ ہے اور ریڈ ہارڈ فیوریٹ ہے ورلڈ کپ جیت پاکستان کو بہت میند کرنی پڑی پاکستان اس وقت نیچے گرہ ہو جب پاکستان ٹیم نیچے سے اٹھتا ہے تو بہت اچھی پرفارم دیتے ہیں تو اب امید ہے کہ اس بار بھی اچھی پرفارم دے گی لیکن انڈیا اسٹریلیا جیسے ٹیم کو اس طرح دلائی کر رہے ہیں جیسے نیبال یا کوئی سیکنڈ بھی ٹیم ہوتی ہے حالانکہ انڈیا کی نہ کھولی کھے رہے ہیں نہ روحت نہ پانڈیا کھے رہے ہیں میں نے ٹیم نہیں ہے ابھی کافی بلیز زنک ابھی ک کافی بلیز کیل نہیں رہے لیکن اس کے بوجود اس طرح کی پرفارمس دینا میرے حال میں کمال کی پرفارمس ہے جس کیا تھا اب دین مخالف کی جو کچھ بھی اچھا پرفارمس دے رہا تھا اس کی بھی تعریف کرنی جائے آج انڈیا کی مکمل تعریف کرنا بنتی ہے یہ کچھ لگو کچھ مہینے سے آٹسٹنڈگ انبلیویبل پرفارمس دے رہی ہے جب سے یہ روچھرما کپتانی اسمالی ہے اس کے بعد اچھی پرفارمس اب تو ان کی گئر آل کپتانی کر رہے ہیں گئر آل پہ بہت کری ترسیزم ہو رہا تھا وہ دستے سے انفٹ تھے لیکن ان کی اشاندار واپسی کی ائیر بھی ایک آٹ آف آم تھے ان کے ایک پلئر وہ ان فارم آگئے ہیں باکستان کے فخر زمان آٹ آف آم ہے شہداب آٹ آف آم ہے شہین دی کے ایک تھوڑی سی بات بولنگ کاریارس آف انجری سے واپس آ رہے ہیں تو بہت سارے کانسلز ہیں باکستان کی ان کے دوسری طرف انڈیا رڈ ہارڈ فیوریٹ